ملک میں عام انتخابات کی حتمی تاریخ کیا ہوگی سپریم کورٹ میں عام انتخابات کیس کی سماعت الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان رابطے کا ریکارڈ اور میٹنگ منٹس پیش صدر کے دسخت کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار صدر نے اپنی رضمندی کا خط الگ سے دیا ہے ایٹرنی جنرل کا جواب سماعت میں دوبارہ بخفہ آٹھ فروری قوام انتخابات الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان اتفاق چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں تمام ادارے محترم ہیں صدر سے ملنے سے انکار نہیں کیا مشابرت نہ کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا ہر کوئی شفاف الیکشن چاہتا ہے لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن پر تنقید کو مسترد کر دیا آئین کے مطابق نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے ہمیں آئین کی باقی شیخوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اس آخ ڈار کا سینٹ سے خطاب کہا چیزیں ہم نے خود خراب کی کسی کو الزام نہیں دے سکتے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور سری لنکا بن جائے الیکشن کی تاریخ آ گئی لیکن بہت سے مسائل باقی ہیں انتخابات ایسے ہو جن کی شفافیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے افام و تفہیم و درگزر ساگے بڑھنا وقت کی ضرورت ہے شہزاد وسیم کا سینٹ میں خطاب نگران وزیر خزانہ کی سینٹ اجلاس میں آدم شرکت چیرمن سینٹ کا اظہار برہمی صادق سنجرانی بولے ڈاکٹر شمشاد اختر ایوان کو بتائیں معیشت کیا ٹھیکی ہے نواز شریف کو اس بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے پیپلز پارٹی ڈڈ گئی اب ملک کا سربراہ پیپلز پارٹی سے ہوگا آصف زداری بلا وجہ بات نہیں کرتے سپیکر قومی اسمی راجہ پرویز اشرف کی پروگرام ریڈ لائن ویڈ تلت میں گفتگو کہا نواز شریف کی سہولتکاری والی بات سیاسی سٹنٹ ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کا آج حافظہ باد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ سو فٹ چوڑا چالیس فٹ اونچا اسٹیج تیار پنڈال کے اردگرد پارٹی قائدین کی تصاویر آویزان جہانگیر خان ترین عبدالعلیم خان سمیت مرکزی قائدین خطاب کریں گے عوام الیکشن میں عقاب کی اونچی اڑان دیکھیں گے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان پورازم تین ارب ڈالرز سٹینڈ بائی ارنجمنٹ قرص پروگرام کمیشن پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان تیکنیکی سطح پر آج مذاکرات حکومتی معاشی ٹیم کی تیہ شدہ اہداف پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی باتچیت کی کامیابی پر پاکستان کو اکھتر کروڑ ڈالرز کی اگلی قص مل جائے گی غازہ پر اٹھائیس میں روز بھی بارود کی برسات اسرائیلی افواج کا جبالی کے بعد البریج کیمپ پر حملہ ظالم فوج نے بے گھر افراد کے تھکانوں کو بھی نہ چھوڑا چار اسکول تباہ اسرائیلی رشدگردی کی کوریج کرنے والے صحافی محمد ابو حاطب خاندان کے دس افراد سمیت شہید فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد نو ہزار سے بڑھ گئی تین ہزار چھ سو بچے شامل جنگی مجرم اسرائیل اپنے غازہ پر دو ایٹم بموں کے برابر پچیس ہزار ٹن بارود برسا چکا فلسطینی میڈیا کی رپورٹ جاری حماس نے اسرائیل کا غرور ملیہ میٹ کر ڈالا غازہ میں گھسنے والے اسرائیلی فوجیوں پر تابر توڑ حملے لیفٹرینٹ کرنل رینک کے بیٹالین کمانڈر سمیت متعدد فوجی حلاق چھے ٹینکس اور دو بکتر بن گاڑیاں تباہ گوریلا کاروائی کی ویڈیو جاری لبنان سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹوں سے حملہ متعدد گاڑیاں تباہ شاپنگ مال میں آگ لگ گئی حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی حملے روکنے کا الٹیمیٹم آج ختم امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے آرزی سیس فائر متوقع امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کے لیے چودہ ارب تیس کروڑ ڈالرز امداد قبل منظور غازہ میں ہر طرف تباہی اور بربادی اماعتیں اسکول اسپتال پناہ گزین کیم سب ملپے کا دھیر سعودی فرما روا شاہ سلمان کا اہل غازہ کے لیے تیس ملین ولی اہد محمد بن سلمان کا بیس ملین ریالتی کا اعلان فلسطینیوں پر مظالم نیت یونس کی ٹینلس اسٹار انیز جابر کو رولا دیا انامی رقم مظلوموں کے نام کر دی سفارتی محاصف پر اسرائیل کو ایک اور بڑا دھچکہ بہرین نے تل عبیب کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف فرضی کر رہا ہے جو ناقابل خبول ہے امریکی صدر سے ملاقات کے بعد چلی کے صدر کی میڈیا ٹاک غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا تیسرا دن کراشی میں سہراب گوڑو گردو نواہ میں پولیسی گھر گھر تلاشی دساوزات نہ ہونے پر سو سزاد افراد زیر حراست کوئٹہ لاہور ملتان سمیت مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں گرفتاریاں چمن میں پاک افغان بورڈر پر پیتل عامد و رفت کیلئے ویزے کی شرط لازمی قرار اس موقع کے تدارو کے لیے اقدامات لاہور ہائی کورٹ کا علودگی پھیلانے والی فیکٹرییاں سیل کرنے کا حکم محکمہ محولیات کی کاروائیاں بھی تیز لاہور کے چھے ہاتھ سپارٹ ایریاز میں دھوان چھوڑنے والی اکتیس فیکٹرییاں سیل آٹھ فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج بھارت والڈ کاب سمی فانل میں پہنچنے والی پہلی تیم بن گئی ممبئی میں بھارت نے لنکن شیروں کو بھیگی بلی بنا دیا سری لنکا کو ورلڈ کاب تاریخ کی دوسری بدترین شکست بھارت نے میش تین سو دو رنز سے جیت لیا آئیلینڈر سین سو ستاون رنز کے جواب میں صرف پچپن رنز پر دھیر محمد شامی کے پانچ شکار ورلڈ کاب تاریخ میں تین مرتبہ پانچ فیکٹے لینے والے دنیا کے دوسرے بولر بن گئے کرکٹ کی عالمی جنگ میں آج افغانستان اور نیدلینڈز ٹکرائیں گے پوائنٹ سٹیبل پر افغانستان کا چھٹا اور نیدلینڈز کا آٹھوہ نمبر افغان ٹیم کی شکست پاکستان کو فائدہ پہنچائے گی ورلڈ کاب میں پاکستان کا ایک اور ڈو اور ڈائے میچ شاہین اور کیویز کل آمنے سامنے آئیں گے جیت کے باوجود پاکستان کو دوسری کی شکست کا انتظار ہوگا بنگلوروں میں شریول میچ بارش سے بھی متاثر ہونے کا خدشہ افتخار احمد کہتے ہیں بنگلدیشی جیت نے تیم کا مرال بلند کیا ہے سمی فانل ہمارے ذہن میں ہے رن ریڈ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ٹینس سٹار نو آگ جوکووچ کی پیریس ماسٹرز کے کارٹر فائنل میں انٹری جوکووچ کا پہلا سیٹ ہارنے کے بعد کمبیک اگلے دونوں سیٹ جیت کر دچ کھلالی کی چھٹی کرا ڈالی دفاعی چیمپئن ہالگر نے جرمن کھلالی کو شکست دے کر آخری آٹھ کھلالیوں میں جگہ بنائی ٹینس سٹار نو آگ جوکووچ کی پیریس ماسٹرز کے کارٹر فائنل میں انٹری جوکووچ کا پہلا سیٹ ہارنے کے بعد کمبیک اگلے دونوں سیٹ جیت کر دچ کھلالی کی چھٹی کرا ڈالی دفاعی چیمپئن ہالگر نے جرمن کھلالی کو شکست دے کر آخری آٹھ کھلالیوں میں جگہ بنائی اور سریلی آواز گائیکی کا منفرد انداز سہرہ کی بلبل کو خاموش ہوئے دس برس بیٹ گئے گلوکارہ ریشما کی آج برسی لمبی جدائی سہتے پرستاروں کے دل اداس موسیقی